امیال 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 انسانی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے اُس میں چار مرحلے پیش آتے ہیں اور اُس کو سخت تاقیدے کے اِس کا خیال لکھے مثلا امانت میں خیانت نہ کرے شہادت علا وجہہ درست طریقے سے دے اور جھوٹ نہ بولے اور نہ جھوٹوں کا ساتھ دے پھر سفارش کرنے کا موقع ہے تو دیکھ کے سفارش کریں جائز کاموں کی سفارش جائز ہے اور ناجائز کاموں کی سفارش ناجائز ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی کے ذمہ دار بنتے ہیں ہم کسی کا ذمہ اٹھاتے ہیں اس کو عربی میں وکیل کہتے ہیں قبض الوکیل کا قبض الاسیل کیسے ایک کام میں نہیں کر سکتا ہوں تو ایک آدمی کو کہتا ہوں آپ کو میں اختیارات دیتا ہوں اور آپ میرا یہ کام کر لیں وقالت کیلہ دیئے وہ کہے گا اس کو کرنے کے لئے مجھے کچھ سوچنا بھی پڑے گا خرچہ بھی کرنا پڑے گا ممکن ہے مجھے نقصان اٹھانا پڑے تو وہ اس کو کہتا ہے نفع و نقصان دونوں کا اختیار دیتا ہوں مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کی ضرورت کیسے پیش آئی آپ نے کسی اور ملک میں سامان خریدا تاجر آدمی ہے کاروباری آپ نے دیکھا نہیں ہے جب تک آدمی دیکھے نہیں سودہ ڈرڈ نہیں ہوتا اور جب آپ نے دیکھا نہیں تو بے ہی نہیں ہوئی جب بے نہیں ہوئی تو آگے بیش نہیں سکتے بے علمادو ملائے جوس اب وقالت کی ضرورت پیش آئی کہ وہاں آپ کا ایک محتمد آدمی ہے آپ کے خیال میں وہ آپ کے فائدے کا ہے نقصان پہنچانے کا نہیں ہے اس کو آپ نے ٹیلی فون کیا اور اس کو معمور کیا کہ میں نے اس طرح کا سودہ کیا ہے لذا آپ دیکھ لیں اور اس کے دیکھنے میں اس کو اختیار دے دیا چونکہ رویت الوکیلی کا رویت الہسیلی اس کا دیکھنا جیسے آپ کا دیکھنا اب یہی مال آپ نے پاس کیا آگے بیش سکتے بے فاسد سے نکل گئے صحیح بے ہو جائے اٹھو چھلو ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ و اتوبو الی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دلالت کرنی ہے یعنی رہنمائی کرنی ہے بھئی انسان کی زندگی ہے ایک بھائی آپ سے پوچھتا ہے مجھے یہ راستہ سمجھاؤ مجھے وارٹر پم جانا ہے آپ اس کو ویسے بھی کہہ سکتے ہیں بچلے جائے آگے وارٹر پم پہ ایک یہ رہنمائی ہے جان چھوڑائی جسے کہتے ہیں ایک آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہاں کھڑے ہو جائے بس آئے گی یا اگر پیسے ہے تو کوئی رکشے سے بات کر لے آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ مہمان ہے اس کو وارٹر پم فلان چھو رنگی پر اتھار لے اس کو دلالت کہتے ہیں یا اس نے آپ کو کہا میں یہ کپڑا خرید رہا ہوں ذرا دیکھ لیں یہ اچھا ہے جتنے پیسے یہ دکاندار مانگ رہا ہے آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ تو پاکستانی کپڑا ہے اور یہ پیسے جاپانی کے مانگ رہا ہے لہٰذا میں آپ کو آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اور دیکھ لیں تو دیکھو آپ نے رہنمائی میں نفع و ضرر کا بھی خیال لگا آپ نے ایسا محسوس کیا جیسے آپ خود خرید رہے ہو یہ چار مرحلے دنیا میں پیش آتے ہیں ایک امانت کا دوسرا شہادت کا تیسرا وقالت کا اور چوتا موسیقا موسیقا